اکھلیش یادو کہتے ہیں کہ رام چریت مانس پر بین لگنا چاہیے آپ سماجبادی پارٹی کے سٹینڈ کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں؟ دیکھئے میں اس وشے کا ودوان نہیں ہوں اور میں اس کانٹروورسی کو اتنی جلدی اس میں ہوا نہیں دینا چاہتا اتنا جلدی اس کو نہیں پھیلانا چاہتا ہوں میں نے نہ اس سبجٹ کو پڑھا ہے ٹھنگ سے حالانکہ رامین واسی ہوں لیکن میں اتنا ودوان نہیں ہوں میرے پریوار میں اور بہت لوگ ماتا پتا یہ سب جو گزر گئے سورگیے وہ لوگ بہت اس کے قائل تھے بہت ہی مانتے تھے بہت ہی پڑھتے لکھتے تھے میرا اتنا نہیں ہے میں سر و دھرم سمبھاؤں میں وشواس رکھتا ہوں سر و جاتی سمبھاؤں میں سر و ذات سمبھاؤں میں میں وشواس رکھتا ہوں اس لئے میں نہیں چاہوں گا کہ ایسی کسی کانٹروورسی کو میں ہوا دوں جس کی ویسے کہیں سماج میں یا جاتی یا ذات میں ویبھاجن ہو لیکن آپ کے گھر میں شریرام چریت مانس ہوگی نشچت روپ سے پوجہ کا جو آپ کا گھر ہوگا اس میں نشچت روپ سے رکھی ہوگی اور ویسے میں یہ بات کہی جا رہی ہے تمہیں چاہتا تھا کہ آپ اس میں بے باق ہو کر بولیں لیکن سمیرہ پوری پڑھائی کر کے آئی ہے اس مام نے آپ کہہ رہے ہیں سمیرہ تو بہت گھنی ہے ویدوان ہے بہت اچھی ہے وہ سمجھدار ہے مہچیوڑ ہے سمیرہ سمیرہ کر کے آئی ہے تو مجھ پہ بی کائن ٹو می تھوڑا میں آخشال لگتے ہو رہے رام چرت رومانس پہ بھی اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں نا بھی جائیں تو آپ راجنیتہ تو ہیں اور راجنیتی آپ کرتے رہے ہیں اس کے اردگرد اب ہو رہی ہے راجنیتی اس مدے پر راجنیتی ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے کیا واپس ایک بار پھر اگڑا پچھڑا کی راجنیتی کو ایک بار پھر ہوا دینے کی کوشش ہے کیا دوہزار چوبیس کے پہلے تو کیا دوہزار چوبیس کے پہلے اس مدے کو یا اس طرح کے مدوں کو سامنے رکھ کر اگڑا پچھڑا کی راجنیتی کو پھر ہوا دینے کی کوشش ہے سمیرہ اس معاملے میں ان سے سوال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا جن لوگوں نے سماج کو بانٹنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے دھرم کے نام پہ ہندو مسلمان میں آلک سمدھائوں میں جھگڑا کرانے کی کوشش کی ہے جن کے پاس کچھ اپنا وشے نہیں ہوتا ہے مدے نہیں ہوتے ہیں تو ان مدوں کو گرم کیا جاتا ہے دھیان بھٹکانے کے لیے مدوں سے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے جاتی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے اور ذات میں بھی دیکھا گیا ہے اگڑا پشرا میں سب کو دیکھتا ہوں بھارت ماہ کے سنتان کی طرح اور جو میری نظروں میں بھارت ماہ کے سنتان ہے وہ ہمارا اپنا ہے اور ہم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں لیکن چطرو جی ابھی جو اس مدے کو اٹھا رہے ہیں وہ سماج بادی پارٹی اٹھا رہی ہے ابھی اگر اس مدے کو اٹھا رہے ہیں تو وہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ وہ بھا جن کی راجنیتی کر رہے ہیں وہ نہیں اٹھا رہے ہیں مہن بھاگوات جی نے تو بیان بھی دے دیا یا انہوں نے کہا کہ پانڈتوں نے بنائی بھاگوان نے نہیں بنائی تھی جاتی ہیں پہلے تو اس پر آپ کا کیا پکش ہے یہ پانڈت اور برامن کیا الگ الگ ہیں پانڈت اور ویدوان جو وہ فرق بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے پریائے واشی شب بھی ہو کئی لوگ پانڈت جو ویدوان کو ہی پانڈت کہتے ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے جو پانڈت ہیں وہ بہت ویدوان ہوتے ہیں ایسا دیکھا گیا ہے کئی لوگ آپ کو صرف پانڈت جوہرلال نہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو تھے ہی بہت ویدوان لیکن میں پانڈت اٹل بیہاری واجبہی جی کی بات کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگ ایسے پانڈت رہے جو ویدوان رہے اور ویدوان جو ہے وہ پانڈت رہے تو یہ پریائے واشی شب بھی ہو سکتا ہے میں موہن بھاگوات جی کا بہت آدھر کرتا ہوں تو میں ابھی چھوکے ان کے بیان کو تیکھا نہیں ہے سنانی ابھی آپ نے کہا تو میں اس پہ کچھ بول نہیں سکتا ہوں رہی بات ہے اکھلے شیادو کی اکھلے شیادو بہت ڈائنیمک ہے بہت ڈیچنگ ہے بہت ہنہار ہے بہت سمجھدار ہے بہت لوگ پریئے ہیں اس کی بہت ہی لوگ پریتہ ہے اور اکھلے شیادو ایسا ہے جس کے اندر میں آپ یو پی کا کیوں کچھ حد تک بھارت کا بھوشی بھی دیکھ سکتے ہیں ایسا ہے اس کا اندر اکھلے شیادو سکشم ہے اب اس نے جو کہا ہے کیوں کہا ہے میں جب تک اس کو نہیں سمجھوں گا تب تک میں اکھلے شیادو کی بات کا نہ تو کھندن کر سکتا ہوں اور نہ ہی سمرتن کر سکتا ہوں موسیقی